السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں لوگوں کو سانپ بہت نظر آتے ہیں اور جب وہ سانپ کا خواب دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ سانپ کے خواب کیسے ہوتے ہیں اور سانپ خواب میں نظر آئے تو پھر اس کا کیا مطلب اور کیا تعبیر ہوتی ہے آئیے آج اسی تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں سانپ کے پندرہ اہم خوابوں کی تعبیریں بیان کر رہی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر خواب میں سانپ نظر آئے گا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے تعبیر آپ یہاں سے جان لیں گے اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا پہلا خواب ہے سانپ کا گوشت کھانا خواب میں کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں سانپ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کا مال کھائے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ اسراپ اور فضول خرچی کرے گا تو سانپ کے گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا مال استعمال کرے گا اسراپ اور فضول خرچی کرے گا بے مقصد بے ضرورت دولت کو لٹائے گا دوسرا خواب ہے سانپ کو فرما برداری کرتے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ سانپ اس کا کہنا مان رہا ہے اس کی فرما برداری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کہیں سے کوئی دفینہ یا خزانہ ہاتھ آئے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عہدے اور منصب سے نوازا جائے گا وہ کسی عہدے اور منصب پر فائز ہوگا تیسرا خواب ہے سانپ کا حملہ کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ سانپ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے پر ریل زندگی میں دشمن وار کرے گا دشمن حملہ کرے گا اور دشمن کے وار اور حملے سے اس خواب دیکھنے والے کو عذیت اور نقصان بھی پہنچے گا اس لئے اگر آپ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو آپ کو ہوشیار چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے دشمن کے عذیت سے محفوظ رہنے کے لئے اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام اور دعاؤں کی کسرت ضروری ہے چوتھا خواب ہے سانپ کو اپنی گود میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سانپ ہے اس کی گود میں بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنی اولاد اور اپنے لڑکے کی جانب سے نقصان پہنچے گا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ کہیں سے یہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرے گا یعنی گود میں سانپ دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے سانپ کو مارنا ہلاک کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں سانپ کو مار دیا ہے ہلاک کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر اس خواب دیکھنے والے کا کوئی مقدمہ کیس چل لہا ہوگا تو اس مقدمے اور کیس میں اس کو فتح اور کامیابی نصیب ہوگی اور ایک تعبیر یہ بھی ہے سانپ کو مارنے کی کہ یہ لوگوں کے راز پر واقفیت حاصل کرے گا لوگوں کا راز اور نیاز رکھنے والا ہوگا چھٹا خواب ہے گھر میں سانپ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے گھر میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ حاصل ہوگا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے اس کی بیوی احساس کی جانب سے کوئی عذیت اور تکلیف پہنچے یعنی یہ ایک تعبیر اچھی ہے دوسری اچھی نہیں ہے آپ ان تعبیر میں سے کوئی بھی از خود اپنے اوپر فٹ نہ کریں بلکہ کسی ماہر سے معلوم کر لیں باقی جب تک تعبیر نہ ہو اللہ سے اپنے لئے دعا کریں اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تو پابندی سے نماز پڑھنا شروع کریں ساتوہ خوابیں چھت سے سامپ گرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں چھت سے سامپ گرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے والدین اس سے ناراض ہیں لہذا اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر والدین اس کے زندہ ہیں تو ان کو خوش کرے رازی کرے اور اگر ناراض ہیں تو مرہوم ہو چکے ہیں تو پھر ان کے لئے اسال سواب کرے نیکیاں خیر خیرات کر کے ان کو سواب پہنچائے آٹھوہ خواب ہے سامپ دیکھنا نارمل حالت میں سامپ دیکھا ہے بس تو یاد رکھیں سامپ دیکھنے کا مطلب خواب میں ریل زندگی میں دشمن دیکھنا ہوتا ہے یعنی یہ بیداری کے حالت میں اپنے دشمن کو دیکھے گا یا اس سے کسی طرح اس کو واسطہ پڑے گا نوہ خواب ہے سامپ کا ڈسنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو سامپ نے ڈس لیا ہے کٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن سے نقصان پہنچے گا اور وہ کسی طرح کے رنج اور غم میں مرتلہ ہوگا دسوہ خواب ہے مرہ ہوا سامپ دیکھنا کسی شخص سے نے خواب دیکھا کہ کوئی مرہ ہوا سامپ ہے مرے ہوئے سامپ کو اگر خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس خواب دیکھنے والے کو شرور و فتن سے محفوظ رکھے گا آفات اور پریشانیوں سے تحفظ اور حفاظت نصیب کرے گا گیار وخواب ہے سامپ کو بھاگتا ہوا دیکھنا کسی شخص نے سامپ کو دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اگر خود کے پیچھے دوڑتے اور بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ پکڑ نہیں پایا آپ کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ کمزور ہوگا آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کو کوئی عذیت نہیں پہنچا سکے گا اور اگر اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے تو پھر یہ آپ کا دشمن ریل زندگی میں جو بھی ہوگا وہ بہت طاقتور ہوگا اور آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا یعنی اچھا خواب نہیں ہے گیار وخواب ہیں بار وخواب ہیں بہت سارے سامپ دیکھنا کسی نے ایک دونی بہت سارے سامپ دیکھے ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے تیروہ خواب ہیں سامپ کو دو ٹکڑے کرنا کسی نے دیکھا کہ اس نے سامپ کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دشمن سے انصاف حاصل کرے گا چودھوہ خواب ہے سامپ سے ڈرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ سامپ سے ڈر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو دشمن سے نقصان پہنچنے کا امکان ہے ہو سکتا اس کے دشمن اور اس کے بارے میں حسد اور بغض رکھنے والے لوگوں کی جانب سے اس کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچے اس لہذا ایسا خواب اگر کوئی دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے پندرہ خواب ہیں کالے سامپ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کالے بلیک کلر کے سامپ دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا دشمن سازشی خطرنات اور انتہائی طریقے کا ظالم تریم ہوگا جو اس کو خوب عذیت پہنچانے کی آخری درجے کی کوشش کرے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سامپ سے ریلیٹڈ پندرہ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور اسی طریقے پر کس وقت خواب دیکھا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھیں اور خواب لکھنے کے بعد پھر جمعہ کا فرائیڈے کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ